سنی بھئی آپ جو ہے اس وقت جب آپ کا مسئلہ بنا تھا کیا کرتے ہیں اس وقت میں پولیس میں جوب کرتا تھا ایسے جو سرائے ماجر کا گنمین تھا اچھا تو یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے جو سابقا ڈی پیو گزر چکے ہیں بھکر کے نوید صاحب ان کا بھی یہاں ان کو بھی اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا اور دل اسلام علیکم دوستو میں اس وقت آیا ہوں سندالیس وقت میں پولیس تحفظ کریانہ سٹور پر میں آپ کو یہ بعد میں بتاؤں گا کہ یہ پولیس تحفظ کریانہ سٹور اس کا نام کیوں ہے اس سے پہلے میں آپ کے دکاندار سے ملقات کرواتا ہوں اچھا میں دوستو اس وقت یہاں پہ آیا ہوں بھائی سناؤلہ کے پاس سنی عرف سنی بھائی اور میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں اس تصویر کو غور سے دیکھئے گا اور یہ سناؤلہ بھائی ہیں اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ان کی ہے آپ یقین اس بات پہ کریں گے کہ نہیں کہ یہ تصویر ان بھائی کی ہے سناؤلہ بھائی کی اور یہ ہے تقریباً آٹھ سال پرانی یہ بیچارے جو ہے بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے امتحان میں آگئے تھے اور بہت زیادہ ان کا جو وزن تھا وہ وزن تقریباً سنی بھائی کتنا تھا دو سو کلو گرام ان کا وزن تھا اور اتنا وزن تھا کہ ہمارے علاقے کے اندر اتنا زیادہ وزن کسی کا نہیں تھا میرے خیال کے مطابق تو یوں لگتا تھا جیسے زمین ہیلتی تھی جب ہمارے علاقے میں یہ چلتے تھے لیکن یہ بیچارے تکلیف میں آگئے ہیں اور بڑا سبر کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے بڑا حالات کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے بیماری کا مقابلہ کیا ہے تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بھیتی ہے اسلام علیکم سنی بھائی کیسے ہیں الحمدللہ یہ بتائیے کہ کیا مسئلہ بنا تھا اور کتنے عرصہ آپ بیمار رہے ہیں تقریباً آٹھ سال ہو گئے ہیں میدے کا ایشو بنا تھا اور آٹھ سال ہو گئے ہیں الحمدللہ آپ تو بلکل ٹھیک ہوں آپ کتنے عرصے سے ٹھیک ہو گئے ہیں تقریباً دو سال ہو گئے ہیں آپ مجھے بتا رہے تھے کہ دو تین مرتبہ تو آپ بہت سے تحصیلس ہو گئے تھے بلکل گھر والوں نے بھی چھوڑ دی تھی درکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا کہ اللہ باقی کرم نوازی بلکل ٹھیک تھاک ہو گیا اور الحمدللہ بلکل ٹھیک اور یہ بازو کو کیا مسئلہ بنا ہے یہ ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا تقریباً اس سال ہو گیا اس بیماری کے دوران ہی ہاں دوائی دینے کے لیے جا رہے تھے تو خفی تھے دیکھیں کہتے ہیں کہ دکھی ہو جگہ دوبارہ دکھتی ہے جب بیماری کی حالت کے اندر تھے تو پھر یہ ایک مور سائیکل پہ جا رہے تھے تو پھر ان کا حادثہ ہو گیا جس پہ ان کا بازو فریکچر ہو گیا یہ بھی تکلیف ایک علیدہ ہو گئی اور پھر ٹانک کے بھی مسئلہ بنایا آپ کا ہاں لیٹ پہ بھی یہ فریکچر ہو گیا وہ علیدہ حادثہ ہو گیا تھا وہ علیدہ ہو گیا دو حادثے بھی اس کی دوران دو حادثے بھی ہو گئے تھے لیکن انسان جو ہے کیسی کیسے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے تو آپ نے پھر یہ کیا تجربہ حاصل کیا اس حالات کے دوران بس یہی کیا ہے کہ کوئی بھی بیماری کے ٹائم کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا جس اپنے امی ابو کے ساتھ ہوتے ہیں باقی کوئی دو سباب سب ختم بچتے وغیرہ سب ختم اللہ پاک بس کسی کو یہ حالات سے نہ گزرے اللہ پاک صبر دے سب سے بڑی بات ہیں اور الحمدللہ اللہ پاک نے سب کچھ ٹھیک کر دیا اللہ پاک کے علاج آپ کا کہاں چلتا رہا ہے کون سے ہسپٹل میں علاج میرا راولپرنڈمی چاہ رہا تھا ہالی فیملی ہسپٹل ہے ادھر کتنا عرصہ چلتا رہا ہے وہاں پہ تقریباً دو سال میڈسن اب بھی چل رہی ہے نہیں اب نہیں اللہ 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 والد مہترم کیا کام کرتے ہیں جی بابا پہلے تو زرگر تھے سنار کا کام کر دیتے اب تو وہ فاتوا چکے ہیں اور میرے ساتھ میری والدہ ہوتی ہے اور میں ہوتا ہوں دو آدمی ہیں بس کتنا عرصہ کے والدے ساتھ فوت ہوئے تقریباً ایک سال ہو گئے اس سال اس وقت آپ بیمار سے ہیں ہاں کافی بہتر بھی تھا کافی بیمار بھی تھا نارملی تھا نہیں اب اس وقت آپ کون کون افراد ہیں آپ اس حالت کے انتظرین کی ظاہر ہوئے ہیں ایک ہی ہے بس میری ممہ بس ہوتا کوئی بھی نہیں امی ساتھ ہوتی ہے بس ہاں بھائی لوگ ہیں لیکن انہوں کبھی کہاں ہوتے ہیں ساتھ جو ہے نا بس میری امینی بھی ہے میرا ابھی تک انہوں نے ساتھ ہیں دیکھیں یہی بات ہے نا کہ دوست جہاں ساری دنیا ساتھ سوڑ جاتی ہے وہاں پر ایک ماں ہوتی ہے جو ساتھ نباتی ہے اور میں تو آپ کو ویڈیو میں بتا رہا ہوں ویسے تو میں ان کو بریقی میں جانتا ہوں کہ ان کی والدہ محترمہ اس مشکل ترین حالات کے اندر آٹھ سال کی جو مشکل ترین حالات اس وقت یہ بہت زیادہ سیرس حالات کے اندر جانے انہوں نے زندگی گزاری ہے وہاں ان کی ماں ان کی خدمت کرتے رہی ہے اور خود بھی بیچاری بزرگ ہیں تو اس بزرگی کی حالت میں وہ خود بھی بیمار رہتی ہیں اور پھر اپنے بچے کی اس حالت میں دیکھنا اور پھر اس کی خدمت کرنا یہ کتنا مشکل کام ہوگا اور پھر والد محترم جو ہے ایک آس ایک بیٹا والد کے لئے ایک آس ہوتا ہے اور والد جو ہوتا ہے وہ بیٹے کے لئے آس ہوتا ہے اور والد محترم بھی اس دار فانی سے چلے گئے پھر دیکھیں کتنا مشکل وقت ہوگا اور بھائی جو ہے آپ کے ایک بھائی ہے ہاں جی ایک بھائی ہے دو بھائی ہیں بس تو اس نے کوئی آپ کے ہلپ کی ہاں ہلپ کرتے رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں بس یہ کہوں گا کہ مشکل ٹائم ہے بھائی نے بھی ساتھ دیا ہے یہ نہیں کہ نہیں دیا بھائی بھی بہت اچھے ہیں اللہ پاک ان کی زندگی کرے وہ فیملی والے ہیں آپ کو پتہ فیملی والے خود اپنا جو خرچہ اوڈا فورڈ کرتے ہیں ظاہر ہے فیملی جب بچوں والے ہو جاتے ہیں تو بھائی کے لئے اتنا تو انہیں ایک سپورڈ کر سکتے ہیں لیکن خوش ہی ہے بھائی ہے ایک بس الحمدللہ اللہ پاک ان کو خوش رکھے سنی بھائی آپ جو ہے اس وقت جب آپ کا مسئلہ بنا تھا کیا کرتے اس وقت میں پولیس میں جوب کرتا تھا ایسا جو سرائر ماجر کا گنمن تھا تو یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے جو سابقا ڈی پیو گزر چکے ہیں بھکر کے نوید صاحب ان کو بھی اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا اور دل سے ان کو دعا دینا چاہوں گا کہ یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے پہلے پولیس تحفظ کریانا سٹور لکھا ہوا ہے بار یہ بھائی آپ بتائیے گا سنی بھائی کہ یہ کس نے بنا کے دیا ہے یہ ہمارے بہت ہی عزیز عباب ہمارے وفیسرزے ڈی پیو نبیس صاحب انہوں نے ہلپ کی ہے خود آئے خود وزر کیا خود اپننگ کی ہے انہوں نے انشاءاللہ انہوں نے پرومس کیا کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ دیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں ابھی بھی کونٹیکٹ میں ہوتے ہیں انشاءاللہ ابھی ربط میں ہوتے ہیں اور یہ ان کا چکر بھی لگا یہاں پہ بلکل بلکل آتے ہیں جب بھی یہاں پہ بھی ہزت ہوتا ہے تو لازمی چکر لگا رہا تھا اگر 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 آپ کی ہیلپ کرتے ہیں ویسے بھی یہ جس محکمہ کی اندر تھے پولیس محکمہ میں میں ان کو جانتا رہتا ہوں کہ تقریباً محکمہ ان کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ ادارہ ان کے ساتھ ہیلپ بھی کرتا ہے تعلق میں رہتا ہے اور یہ جو انہوں کی شاپ ہے مکمل دیکھ رہے ہیں آپ یہ ان کو ڈی پیو نوید صاحب نے بنا کے دی تھی اور وہ ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اور باقی بھی تقریباً جو ہے وہ پلیس محکمہ آپ سے رابطہ میں رہتا ہے نا بلکل بہت اچھے چھے فیسز ہیں جن کے ساتھ میں نے وقت گزار رہا ہے سب آتے ہیں انشاءاللہ اور حال 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 پوچھتے ہیں ہیلپ بھی کرتے ہیں اور وہ جو ہے نا تاون بھی کر رہے ہیں اتنی زیادہ آپ نے وقت جو گشکل گزارا ہے اس میں آپ نے کسی کے آگے آگے ہاتھ فلایا کسی سے مانگا ہو یا دوستوں سے آپ نے کیا توقعات کی تھی یا دوستوں نے کسی نے ہیلپ کی ہو آپ کی نہیں دوستوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا میں تعرف کروا سکوں لیکن کچھ لوگ اچھے ہیں جو خود رات کے ٹیم آتے تھے وہ ہیلپ کر کے چلے جاتے تھے وہ بتاتے بھی نہیں تھے ہم نے ہیلپ کی ہے اللہ پاک ان کی زندگی سے اللہ پاک ان کو بہت زیادہ تھے لیکن قری بھی دوست جو ہے وہ ساتھ چھوڑ گئے تھے یہ بات تو حقیقت ہے جب انسان بیماری کے اندرے مبتلاہ ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کرتا ہے ایک امتحان ہوتا ہے انسان پر دیکھیں جب کچھ عرصہ بیمار رہتے تو پھر گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے لیکن اس میں تجربہ ہو جاتا ہے حالات کا تجربہ ہو جاتا ہے اس دنیا کا تجربہ ہو جاتا ہے دوستوں کا تجربہ ہو جاتا ہے پھر جو ہے اپنے قریبی صرف ماں باپ ہوتے ہیں وہ ساتھ نب باتیں ہیں اس کے علاوہ مکمل ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو آگے آپ دوستوں کو اب لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہے گا اس اپنے مشکل جو وقت گزارا ہے اس حوالے سے بس یہی بیغام دینا چاہوں گا کہ کسی پر کوئی بھی امید نہیں رکھنی ساتھ دیتے ہیں جو سب اپنے فیملی والے دیتے ہیں اپنے ماں باپ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی بس اچھا سلوک رکھیں اور ان کے ساتھ جو ہے نہ پھوش رہیں باقی کسی سے بھی کوئی بھی امید نہیں رکھیں کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا سب وقتی طور پر ہوتے ہیں اگر دولت آپ کے پاس ہے سب آپ کے ہیں اگر کچھ نہیں ہے تو آپ ان کے لئے مر چکے ہو اور میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ پاک سب کو صبر دے、 غمت دے اور خوصلہ دے اللہ تعالیٰ سب کو جو بیمار ہیں ان کو سیحت اکامل آجلہ تا فرمائے اور سنی بھائی کو بھی سیحت اکامل آجلہ تا فرمائے اور آپ دوستوں نے ان کے لئے سنی بھائی کے لئے سپیشلی طور پر دعا بھی کرنی ہے اور اگر سنتالیس شک میں آپ نے اگر آنا ہے جہان خان کے نزدیک بکر میں سنتالیس شک میں آنا ہے تو یہاں پر پولیس سفز کیانہ سٹور پر اپنے وزر ضرور کرنا ہے اور یہ انہوں نے تنہی کہا لیکن میں یہ کہا رہا ہوں کہ ان کی حالت دے کر ان کی صورتحال دے کر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہیلپ دی ضرور کر دینی ہے جزاکاللہ اسلام علیکی ورکاتہ